ہی گائز آج ہے اپریل کی سولہ تاریک اور سردی کے جتنے بھی فول تھے جو سیزنلی پلانٹس تھے وہ سوک چکے ہیں یہ دیکھئے تو بہت ہی پیاری ورائیٹی ہے بہت ساری ورائیٹی ہے میرے پاس تو اس شورٹ ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ چار ایسے فول جن کے بیج ابھی ہمیں کولیکٹ کر کے رکھنے ہے اور اگلے سال ہم دوارہ فیر سے ان کو بیج سے لگا سکتے ہیں تو جو یہ پودہ ہے یہ ہے سینیر ایریا اور سور پے کا ایک پودہ میں نے پرچیز کیا تھا تو دیکھیں ابھی اس میں کتنے سارے بیج ہیں تو ہمیں نورمل ہی کرنا کیا ہے کہ ان کو دیکھئے ایک پیپر پہ اکٹھا کرنا ہے اور کوشش کریں کہ صوبہ دھوپ کھلنے کے بعد داریکسن لائٹ میں کچھ ٹائم اپنے پودھے کو رکھیں تو جو اس میں اومس ہے وہ ٹوٹل جو ہے ایبزورب ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی آپ کو ان بیجو کو کولیکٹ کر کے رکھنا ہے یہ بلکل سوکھے ہونے چاہیے اگر ان میں اومس ہوئی یا موشچر تھوڑا سا بھی ہوا تو ایسے میں یہ جو ہے ف کولیکٹ کرنا بھی کافی آسان ہے یہ دیکھئے یہ جو بیج ہے یہ فول ہے یہ ٹوٹل جو ہے فولوں سے بھرا ہوا تھا تو اس سے پہلے بھی یہ دیکھیں جیسے جیسے فول سوکھ رہے تھے تو میں نے کافی سارے بیج ہی کٹھا کر کے رکھ لیے ہیں تو انہی کو ہمیں اگلے سال ستمبر اکتوبر کے دوران گروہ کرنا ہے تو ہم اپنے گھر میں ہی بہت سارے نئے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں تو سمپلی یہ دیکھئے تو انہیں ہمیں بس یہ جو سارے کے سارے بیج ہی ہیں ان کو ہم کولیکٹ کر کے رکھنا ہے تو جب ہم ان کو ایسے پیپر میں کولیکٹ کر کے رکھیں گے تو ہمیں ان کو تھوڑا ایک دو دن کے لیے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پہ ان کو تھوڑا سا جو ہے روشنی مل سکے تو جو بھی ان میں اومس ہے وہ جو ہے اس پیپر دورہ مویسٹر کو ایبزورب کر لیا جائے گا تو جیسے پوری طرح سے ڈرائی ہو جائیں گے تب آپ ان پہ ایک ٹیگ لگا دیجئے ان پہ ان کے فولوں کا جو ہے نام لکھ کے جو ہے آپ ان کو رکھ سکتے ہو اور پھر اگلے سال دورہ پھر سے ہم ان کو گروہ کریں گے تو یہ ہے سینیر ایریہ تو اگر آپ کے پاس یہ پودا نہیں ہے تو آپ نرسری میں جا کے بھی ان کے بیج جو ہے بھی کولیکٹ کر سکتے ہو دیکھیں اس کے علاوہ یہاں ہے آئس پلانٹ اور یہ دیکھئے صوبہ کی دھوپ لگنے کے بعد آپ کو ان کے بیج کولیکٹ کرنے ہے اس میں اومس ہوتی ہے اس سے بیج خراب ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھئے ہمیں ان کو پورا ہی یہ دیکھئے ان کو کولیکٹ کر کے رکھنا ہے اور اگلے سال اکتوبر کے دوران دیکھئے ان میں سے چھوٹ چھوٹے بیج نکلتے ہیں اسی میں سے لگ بھگ 20 سے 50 تک بیج نکل سکتے ہیں تو ہمیں انہی کو گروہ کرنا ہوتا ہے دیکھئے بہت ہی چھوٹ چھوٹے سیڈ ہوتے ہیں یہ تو ان کو آپ کسی پولی بیگ میں یا پھر ایسے نیوز پیپر میں کولیکٹ کر کے رکھ سکتے ہو لیکن آپ کو ان کو اچھے سے پہلے سکھانا ہوگا تو یہاں ہے آئیس پلانٹ اور پچھلے چار پان سال سے میں انہی کے بیج کولیکٹ کر کے رکھتا ہوں اور اگلے سال ان کو لگا دیتا ہوں بہت اچھ ان کی گروہ ہوتی ہے دیکھئے اس کے علاوہ یہاں ہے ڈیزی ڈیزی میں آپ کو ہجاروں کے ساب سے ورائیٹی مل جائے گی چاہے ورائیٹی کوئی بھی ہے ان کے بیج کولیکٹ کرنے کا سیم ہی طریقہ ہے تو میں نے اس کو ایک پوٹ میں لگایا ہوا تھا اور بہت سارے ان میں فلارس آ رہے تھے تو یہاں پہ ڈیزی کے ایک پودے کو میں نے جمین میں لگایا ہے تو دیکھئے ابھی بھی ان میں فول لگے ہیں اور بیج بھی دیکھئے تیار ہو رہے ہیں تو جب یہ فول سوکھ جاتے ہیں تو دیکھئے کچھ ایسے کنڈیشن میں آ جاتے ہیں تو جب یہ پوری طرح سے ڈرائی ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے تو انہی کو ہمیں تھوڑا ایسے کرش کرنا ہے اور انہی میں سے بیج نکلیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ کم سے کم ایک ہی فول سے آپ لگ بھگ بیج سے پچاس تک ان میں سے بھی بیج کولیکٹ کر سکتے ہو اور ان کی گروہ بہت ہی فاسٹ ہوتی ہے جتنے بھی بیج آپ نکالو گے مطلب بہت اچھے ان کی گروہ ہوگی کوئی بھی بیج آپ کا خراب نہیں ہوگا تو ان کو بھی آپ کو اگلے سال اکتوبر کے دوران ہی لگانا ہے تو یہاں پہ دیکھئے سمپل یہ سوکھا ہوا جو فول ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے تو ایسے ان کے بیج کولیکٹ کرنے ہیں تو دیکھئے ان کے جو بیج ہے یہ کچھ ایسے نجرائیں گے یہ دیکھئے سو گائز اس ویڈیو کا مین مقصد یہ ہی تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ سیزنلی پلانٹ ہے فلاورنگ پلانٹ تو آپ ان کی بیج کولیکٹ کر کے رکھ لیجئے اور اگلے سال آپ اپنے گھر میں ہی بہت سارے پلانٹ تیار کر سکتے ہو تو بہت سے پودے آپ اپنے آس پاس جو ہے پبلک پلیس میں لگا سکتے ہو کیونکہ اگر آپ ان کو بیج سے لگاؤ گے تو آپ کے پاس بہت سارے پلانٹ ہوں گے تو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کچھ کوشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ملتے کی سارے پلانٹ کی ویڈیو میں دھنیباد